نیپال کی سمیدھان سبحہ کا نیپال کے ساتھ موسیقی 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 سمسد کو آجا کو بیٹھا کو کارگای پرارم با ہونچا سرپرثم نپال کو عبشارک برحمد ما روحنو بای کا میتر راستر بھارت کا مہمائیم پردھان منتری سری نارندر مو دی لائی سمپونا صدن کو طرف باٹا مہار دیکھ شواغت گرد مان نشد شیرو اب میتر راستر بھارت کا مہمائیم پردھان منتری سری نارندر مو دی لائی بیوشتہ پی کا سمسد کو سب آل آئی سمبودن گردی نہ ہونا ہار دیکھ انرود گرد چھو بیوشتہ پی کا سمسد کو سب آل آئی بیوشتہ پی کا سمسد کو سب آل آئی بیوشتہ پی کا سمسد کو سب آل آئی بیوشتہ پی کا سب آل آئی بیوشتہ پی کا سمسد کو سب آل آئی بیوشتہ پی کا سمسد کو سب آل آئی بیوشتہ پی کا سب آل آئی بیوشتہ پی کا سب آل آئی بیوشتہ پی کا سب آل آئی چھو دھم تہ یہ سسندر دیش کو سادھی کو روپ ماں پپھیری فرکے آئے کوچھو سارت کو مانتری کو حسیت ماں پونا آئون پاؤدہ واسطوں میں مائلے بھاگش آلی محسوس گرچو جو یستو یادتہ تھیو جنم پردھان منتری کو کارلے ماں پرویش گرن وطعی کی گھرن چاہن تھے محسوس 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 ایک سو پچیس کروڑ بھارتی جنتہ کو محسوس 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 لائل محسوس آدھنیا سپری کرسی کا اور آپ ابھی سبھی سدشیوں کا ردے سے آبھاری وقت کرتا ہوں بھارت اور نپال کے سممند اتنے ہی پرانے ہیں جیتنا ہمالے اور گنگا پرانے ہیں اور اس لیے ہمارے سممند کاغج کی قسطیوں سے آگے نہیں بڑھے ہیں ہمارے سممند دلوں کی داستان کہتے ہیں جن جن کے من کے ہمیں ایک کی سانسکرطیق وراثت کے دھنی ہے میں سومنات کی بھومی ہے اور سومنات کی بھومی سے چل کر کے مراشتی راجنیتی کا فلک کاشی بشونات کی چھتر جھایا میں میں نے پرارم گیا کاشی سے کیا اور آج پشوپتینات کے چرنوں میں آ کر کے کھڑا ہوا یہ بھومی ہے جہاں کسوری جی بچمند کرتی تھی اور آج بھی ہم جنک کا سمرن کرتے ہیں یہ بھومی ہے جس نے بیسو کو اچمبت کر دینے والے بھگوان بودھ کو جن مدیا ہے ایسی ایک شانسکرطیق وراثت کی دھنی ہے اور اس لیے اور جب میں کاشی کا پرتنیدی بن گیا تو میرا تو نیپال سے ناتا اور جھوڑ گیا کیونکہ کاشی میں ایک مندیر ہے جہاں پوجاری نیپال کا ہوتا ہے اور نیپال میں پشوپتینات ہے جہاں کا پوجاری ہندوستان کا ہوتا ہے بھارت کا ہر بیکتی یہ کیاون شکتی پیڑھوں کے درشن کی کامنا کرتا ہے انہیں کیاون شکتی پیڑھوں میں دو شکتی پیڑھ نیپال میں ہے یعنی اتنا اتوٹ ناتا ہے ہمارا اور اتنا ہی نہیں ہندوستان نے وہ کوئی لڑائی جیتی نہیں ہے جیت کے ساتھ کسی نیپالی کا رکھت نہ بہا ہو کسی نیپالی نے شہادت نہ مولی ہو بھارت کے سوابیمان کے لیے بھارت کی رکھشا کے لیے نیپال کا بہدور مرنے مٹنے کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہا بھارت کے لیے جینے مرنے والے ان بہدور نیپالیوں کو میں آج نمن کرنا چاہتا ہوں بھارت کی سینہ کے فیلڈ مارسل ایک بہت بڑیا بات تو تاتے تھے وہ کہتے تھے کہ کوئی سینہ کا جوان یہ کہے کہ میں مرتیوں سے درتا نہیں ہوں تو مان لینا یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا تو وہ گرکھا ہے اگر گرکھا کہتا ہے کہ میں موت سے نہیں چڑھتا ہوں مطلب سچا ہی ہے یہ بات فیلڈ مارسل مانکسہ نے کہی تھی ایسی یہ بیروں کی بھومی ہے سانسکردی ڈھارہ ہے آپ سب پر کیندریت ہوا ہے لوگ تنتر پر بشواس کرنے والا پورا بشو آج آپ کی طرف دیکھ رہا ہے بڑی آنشہ بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے آپ کو لگتا ہوگا کاریٹ کر کے سمیدھان کے نرمان کی چرچہ کر رہے ہیں بھند بھند دھاراؤں کی چرچہ کر رہے ہیں سماج کے بھند بھند ورگوں کے ہتوں کے کلیان کی چرچہ کر رہے ہیں اتنا نہیں ہے سمیدھان کہ نرمانتہ کے روپ میں آپ کو یہ سو بھاگی ملنا اس گھٹنا کو میں اگر اور طریقے سے دیکھوں ہم جس پرمپرہ سے جیتے ہیں کبھی کچھ روشی من نے بید نرمان کیے کسی نے اپنیشد نرمان کی کسی یوگ میں سہیتاؤں کا نرمان ہوا اور جس کے پرکانش میں ہزاروں سال سے ہم اپنا جیون نرواہ اور آیوجن کرتے رہتے ہیں اسی کڑی میں آدھونک جیون میں راشت کا سمیدھان بھی ایک نئی سہیتا کے روپ میں جن ملیتا ہے نئے یوگ کو دشا درشن دینے کا کام سمیدھان کے مادیم سے ہوتا ہے جو کسی جمعانے میں روشیوں نے وید کے دوارہ پرانوں کے دوارہ سہیتا کے دوارہ کیا تھا ایک پکار سے آپ نئی سہیتا لکھ رہے ہیں اور اس لیے یہ سہوہائی کی پرابت کرنے والے آپ سب کو مردہ سے ابھی ننن کرنا چاہتا ہوں بدای دینا چاہتا ہوں لیکن سمیدھان نرمان کی ایک پر و شرط ہوتی ہے سمیدھان کے نرمان کے لیے رشی من ہونا ضروری ہوتا ہے وہ من جو دور کا دیکھ سکتا ہے وہ من سمیدھانوں کا انداز لگا سکتا ہے اور وہ من آج بھی ان شبدوں میں انکیت کرے گا جو سو سال کے بعد بھی سماج کو سرکشت رکھنے کی سماج کی وکاس یادرہ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے کتنا پویتر کتنا امدہ کتنا بشال کتنا بیاپک کام آپ لوگوں کے پاس آئے اور اس لیے آپ بہت بھاگی سالی ہیں میں آپ کو نمن کرنے آیا ہوں میں آپ ابھی نندن کرنے آیا ہوں سمیدھان یہ کتاب نہیں ہوتی ہے سمیدھان کل آج اور کل کو جوڑتا ہے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں بھارت کا سمیدھان وہ ہمالے کو کشکے ریگستان کو داغہ لین کی ہری بھری پروت مالاؤں کے ساتھ جوڑتا ہے سوہ سو کروڑ ناغریکوں کے من کو آشا کو آکانک شاؤں کو پلویت کرتا ہے آپ جس سمیدھان کا نرمان کرنے جا رہے ہیں وہ صرف صرف نیپال کے ناغریکوں کے لیے نہیں یا کی اتحاس میں ایک سورنیم پرشت لکھنے جا رہے ہو آپ کو آشا کے لیے ہو آپ کو آشا کے لیے ہو شانتی کی تلاس میں نکلے یدھ چھوڑ بودھ کی شرن گئے اور ایک نیا سورنیم پرشت لکھا گیا میں ان سب کو بڑھائی دیتا ہوں جنہوں نے بولیٹ کا راستہ چھوڑ کر کے بیلیٹ کے راستے پر جانے کا سنکرپ کیا نکال کی دھرتی پر کیا میں ان سب کو احران دن کرتا ہوں جو یودھ سے بودھ کی اور پرعان کیا ہے اور اس حدن میں آپ کی موجودگی یودھ سے بودھ کی طرف کی آپ کی یاطرہ کا انموہدن کرتی ہیں اور اس لئے میں آپ کو بڑھائی دینے آیا آپ جب سمیدھان کا نرمان کریں گے وہ سمیدھان اور مجھے بشماس ہے کہ پیس پروسیس کے گھر بسے ایک ایسا امدہ سمیدھان جن میں لینے والا ہے جو کوئی آج جنیاں کے ہر بھو بھاگ میں چھوٹے موٹے کئی گوٹے سے پادا ہوئے ہیں جن کا ہنسا میں ہی بشواس ہے سستر کے مادھم سے ہی سکھ پرابت کرنے کا ان کو مارگ لگتا ہے بشوا کے سامنے نیپال وہ دیش بنے گا جب سمیدھان لے کر کے آئے گا وہ دنیا کو بسواس دلائے گا کہ سستروں کو چھوڑ کر کے سستر کے سہارے بھی جیون کو بدلا جا سکتا ہے یہ امدہ کام آپ کرنے والا ہے ہنسا میں بسواس کرنے والے دنیا کے گھوٹوں کو نیپال کا سندیج جائے گا کہ بم بندوق اور پسٹول کے مادھم سے بھلائی نہیں ہوتی ہے سمیدھان کی سیمہ میں لوگتانتک پرکریہوں کے دوارا اچھیت پراناموں کو پرابت کیا جا سکتا ہے اور ایسا امدہ کام آپ نے شروع کیا ہے اور ان لوگوں نے اس میں حصے داری کیا ہے جنہوں نے کبھی شستر میں بھروسہ کیا تھا شستر کو چھوڑ کر کے یوتر کو چھوڑ کر کے بدھ کے مارک پر جانے کا راستہ پنایا ہے اور اس لیے ایک ایسا پویتر کام آپ کے مادھم سے ہو رہا ہے اس سمیدھان سبھا کے مادھم سے جو اس وشو کے وشو کے ہنسا میں وشوات رکھنے والے لوگوں کو پنر ویچار کرنے کے لئے مجبور کرے گا اور آپ کا پرہوگ اگر سفل رہا تو وشو کو ہنسا سے مکتی کا ایک نیار آرگ یہ بدھ کی بھومی سے ملے گا یہ مجھے آپ کے سمیدھان میں تا کر نجر آ رہی ہے اور اس لیے میں اس روپ میں سمیدھان سبھا کو دیکھ رہا ہوں سامرتھ کے روپ میں دیکھ رہا ہوں سمیدھان کس کے لئے بھارت پرارم سے مانتے آیا ہے ہمارا کام آپ کے کام میں دکھل کرنے کا نہیں ہے بھارت کا تو کام آپ جو سنکلپ کرے آپ جو دشا چنے اس میں ہم اگر کام آ سکتے ہیں تو کام آنا یہی ہمارا سنکلپ ہے آپ کو دشا دینا یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کی منجیل کو اور لے جانا یہ ہمارا کام نہیں ہے نیپال ایک سار بھو مراشتر ہے ہماری اچھا اتنی ہے کہ نیپال یہ سار بھو مراشتر ہمالے جتنے اچھائیوں کو پرابت کریں اور پورا بشو نیپال کو دیکھ کر کے گوروانویت ہو ایسا نیپال دیکھنے کی ہماری اچھا اور اس لیے آپ کے پڑوس میں بیٹھ کر کے اور ہمارے لوگ کامتر کے انبھاؤں کے آدھار پر ہمیں اچھا لگتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ آپ اس دشا میں جا رہے ہیں ہمیں آنند ہوتا ہے سمیدان وہ ہو جو سروم سماویشک ہو ہر نیپالی ناغری کو گریب ہو امیر ہو پڑھا لکھا ہو انپڑ ہو گاؤں میں ہو شہر میں ہو پہاڑ میں ہو ترائی میں ہو کہیں پر بھی ہو ہر نیپالی کو سمیدان جب آئیں اس کو حسنا لگنا چاہیے یہ ایسا گلدستہ ہے جس گلدستے میں میرے بھی پشپ کی مہک ہے اور سمیدان نرماتہ ایسا گلدستہ بنائیں گے کہ جس کے قارن ہر نیپالی کو لگے گا ہاں ایسا بڑھیا گلدستہ آیا ہے میرا پھول بھی مہک مجھے اس پر محسوس ہو رہی ہے وہ کام آپ کر لے جا رہا ہے سمیدان وہ ہو جو سرو جن ہتائے ہو سرو جن سکھائے ہو کسی ایک کا بھلا کرنے کے لئے نہیں سمیدان جن سامانے کی آنشہ آکھ آنکھوں کی پورتی کے لئے ہونا چاہیے سمیدان جوڑتا ہے سمیدان کبھی توڑتا نہیں ہے سمیدان بیبادوں کو سمواد کی اور لے جانے کا ایک مسحبل مادیم ہوتا ہے اور اس لئے چاہے پہاڑ ہو ترائی ہو سمیدان جھوڑنے کا کام کرے اور ادھک طاقت پیدا کرنے کا کام کرے اس دشاؤں میں آپ سدھی پرابت کریں گے یہ میرا پورا بسواس ہے سمیدان برطمان کے بوچ سے دبا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور روشی من کا میرا تاج پر یہ ہی ہے جو برطمان سے مکتی کی انبھوتی کرتا ہے اور جو آنے والے کل کو بہت گہرائی سے دیکھ سکتا ہے وہی روشی من ہوتا ہے جو سمیدان کا نرمان آنے والی پیڈیوں کے لیے کرتا ہے اور ہماری سوچ ہو لی جائے گی سمیدان میں ہجاروں چیزیں اچھی ہوگی لیکن ایک کومہ ایک فل سٹوپ کہیں پر بھی ایسا آ گیا جو آج تو پتا نہیں رہے کومہ ہے فل سٹوپ ہے پتا نہیں لکھ دیا لیکن کہیں پچاس سال کے بعد سو سال کے بعد کومہ اور فل سٹوپ کے روپ میں آیا ہوا کوئی ایک آت چیز کہیں بش بیج نہ بن جائیں بش برکش کا جن منہ دیں جو نیپال کی ان سپنوں کو رون ڈالے ایسی ستی تھی کبھی آئے نہیں یہ باریکی کی جنتہ یہ سمیدان سبھا کرے گی ایسا مجھے پورا بیسواس ہے اور میں مانتا ہوں آپ نے جو کام شروع کیا وہ اپنے آپ پہ گورو کرنے والا کام ہے سستر کو چھوڑ کر کے سستر کا سفکار کرنا یہی تو بودھ کی بھومی کسے نکلنے کا آواز ہے وہی تو سندیش ہے اور اس عرصت میں بھارت چاہے گا اور جو آپ لوگوں نے تائے کیا ہے جو میں نے سنا ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ بہت اتمن کام سنگیئے لوگتانترک گند تنتر آج اپلپ دیوستہ میں یہ اتمن راستہ آپ نے چنا ہے اور بھارت ہمیشہ کہ تھوڑی سے بھی ہوای دردر ہو جائیں تو ٹھنڈ ہمیں بھی لگتی ہے اگر سورج یہاں تب جائیں تو گرمی ہمیں بھی لگتی ہے ایسا اتوٹ ناتا ہے اگر آپ چین سے نہ سوئے ہو تو ہندوستان چین سے نہیں سو سکتا ہے نیپال کا کوئی میرا بھائی بھوکا ہو تو بھارت کیسے آنند لے سکتا ہے کل جب یہ کوشی کی گھٹنا گھٹی سماجان آئے میری پوری سرکار لگی رہی ہے بھائی کتنا بڑا حادثہ ہوا ہے کیا ہوا ہے اتنی بڑی چٹان گری ہے کوشی ندی کا پانی روکا ہے پتہ نہیں اتنے لوگ کھو گئے ہیں اتنے لوگ مارے گئے ہیں جتنی چنتہ آپ کو ستاتی تھی اتنی چنتہ مجھے بھی ستاتی تھی کیوں یہ کسٹ آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے یہ آبدہ آپ کی ہے تو وہ آبدہ میری بھی ہے اور ہندوستان کے کسی کونے میں جتنی تیجی سے مدد پہنچائیں اتنی ہی تیجی سے مدد پہنچانے کے لیے دشا پکڑی اور لوگوں کو میں نے بیٹ دیا کیوں آپ میرے ہیں ہمارے ہیں ہم آپ الگ ہو نہیں سکتے اور اس لیے آپ کے وکاس کے اندر بھارت آپ کی جتنی آشاک آنچہ ہے اس کی پورتی کے لیے پتی بدھ ہے نیپال جہاں سے جن میں ہوئے بدھ نے من کے اندھیرے کو دور کیا تھا بیچاروں کا پرکاش دیا اور مانوزاد کو ایک نئی چیتنا ملی تھی یہ نیپال پانی کی شکتی کا ایسا دھنی ہے کوئی بجلی کے مادیم سے آج بھی ہندوستان کا اندھیرہ دور کر سکتا ہے اور ہم بجلی مفت میں نہیں چاہتے ہم کھریدنا چاہتے ہم آپ کا پانی بھی لے جانا نہیں چاہتے آپ کا پانی اور ویسے ویسے تو ایک بات میں نہیں جانتا ہوں نیپال میں یہ بات کس روپ میں دیکھا جائے گا پانی اور جوانی یہ کبھی پہاڑ کے کام نہیں آتے ہیں پانی پہاڑ میں رہتا نہیں چلا جاتا ہے اور جوانی بھی پہاڑ میں جوانی تھوڑا سا عمر بڑھ گئے تو موکر چلو کہیں چلے جائے روزی روٹی بیچارے کو کہا روزی روٹی نہیں ہے وہ جوانی بھی پہاڑ کے کام نہیں آتے وہ پانی بھی پہاڑ کے کام نہیں آتا ہے لیکن کسی یوگ میں کہا گیا ہوگا ہمیں اس بات کو بدلنا ہے وہ پانی پہاڑ کے کام کیسے آئیں وہ جوانی پہاڑ کو کیسے نئے رونک دیں وہ نئے نئے دشاں بدلنا ہم چاہتے ہیں اور اس لئے بکاس یہی ایک اس کے لئے مارگ ہے بھارت بیوہ دیش ہے نیپال بیوہ دیش ہے یہاں کتنے نوجوانوں کی تعداد ہے اگر ان نوجوانوں کے ہاتھ میں اوسر دیا جائے نیپال کی کل کیا نیپال کی آج بدلنے کا سامرد ہے اس نوجوانوں میں وہ اوسر کیسے ملے گا ہم پراکرطک ساندھار سانسادروں کا سموچیت اپیوک کر کے بکاس کی ایک دشاں تائن ہی کریں گے تو کیسے ہوگا بھارت اس کے لئے آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے چلنا چاہتا ہے نینا آپ کیجئے آپ اپنے نیترطو کا پھریچھے دیجئے اور اکیلے ہندوستان کو بجلی بیچ کر بھی نیپال سمرد دیشوں میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے اتنی طاقت آپ کے پاس ہے ہم اس میں آپ کے ساتھ آپ کی اس فکاہ سے آترا میں جھوڑنا چاہتے ہیں یہاں پر ٹرکھوں کے دوارا کوئیل آتا ہے یگ بدل چکا ہے پائپ لائن سے کیوں نہ آئے ہم اس کام کو پورا کریں گے شکشہ کے کشتر میں یہاں کے نوجوان بھارت آتے ہیں ان کو بھارت سرکاہ سکولرشپ دیتی ہیں اسکولرشپ پانے والے نوجوانوں کے سنگھیا میں میں بڑو دری کرنا چاہتا ہوں ادھیک نوجوانوں کا اوسر ملے اور یہ میں آپ کو سمجھ لیجیے آج ہی گوشنا کر دی اس کا فائدہ اٹھائیے جب لکشمن جی مرشیت ہو گئے تو ہنوان جی پاؤدھا لینے کے لیے ہاں آئے تھے آج پورے بشو میں ہولیسٹک ہیلتھ کیر کی چرچہ چل رہی ہے ہمالہ جڑی بٹیوں کے ہمالے کے گھر میں پڑی ہے اگر ان جڑی بٹیوں کو ہم ہربل میڈیسین کو بڑھاوا دیں کیوں نہ نیپال دنیا میں سب سے بڑا ہربل میڈیسین کا ایکسپورٹر کیوں نہ بڑھے کیا کیا نہیں ہے آپ کے پاس میں آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہوں بھارت جو مدد ہو سکے کرنا ہے کیونکہ آنے والے دن میں بکاس کو کیسے کس دشاں میں لے جانا آپ کے پاس یہ پڑا ہے میں نیا نہیں کہتا ہوں ٹوریجم سماسو کروڑ دیشواسی آپ کے پڑوس میں ایسے ہیں جو کبھی نہ کبھی پشپتینات آ کر کے اپنا سر جھکانا چاہتے ہیں بھگوان بودھ کے پاس آ کر کے سانتی کا سندیش لے رہا چاہتے ہیں کیونہ نیپال کا ٹوریجم اس روپ میں بکسید ہو تاکہ بھارت سے بہت بڑی ماترہ میں ٹوریسٹ نیپال کو ملے اور ٹوریجم ایک ایسا کشتر ہے تاکہ بھگوان 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 کی کہنے کا مطلب ہے کہ ٹوریزم کے بھکاس کی اتنی سمبھاؤنہ پڑی ہے ایڈوینچر ٹوریزم کے لیے ہمالے سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے نیپال سے بڑھ کر کون سی جگہ ہو سکتا ہے پورے بشو کے نوجوانوں کو پانگل کر دیں اتنی طاقت آپ کی دھرتی کے پاس پڑی ہے میں آپ سے آوان کرتا ہوں آئیے آگے آئیے پورے بشو کا ایڈوینچر یوت جس کو ایڈوینچر کرنے کا مجاج ہے جس کو پہنڑوں پر جانے کی اچھا رکھ دی ہے آپ پورے بشو کے یوہ کو للکار سکتے ہیں آئیے کتنا بڑا اوسر ہے ہمیں سمیدھان بھی نیرمان کرنا ہے ہمیں نیپال کو نئی اونچائیوں پر بھی لے جانا ہے اور اس کے لیے ایک پڑوسی کا دھرم ہم نبھانے کے لیے پرتیبت ہے میرے من میں آیا میرے من میں آیا میں نے کہا نیپال کو ہٹ کریں مجھے لگا ہے میں ایسا شبد پروک کروں گا تو ساہید آپ کو برا لگ جائے گا یہ کون ہوتا ہے ہٹ کرنے والا لیکن میں جب ہٹ کرنے کے بات کرتا ہوں آئی ویج انفرمیشن ویج پورے بیشو کے اندر نیپال پیچھے رہنا نہیں چاہیے نیپال بھی ڈیجیٹل بننا چاہیے نیپال بیشو کے ساتھ جوڑنا چاہیے آئی ویج چاہیے اور ٹرانس ویج ٹرانس ویج ٹرانس ویشن لائنس آج بجلی جیتنی ہم دے رہے نیپال کو اس کو ڈبل کرنے کا میرا ارادہ ہے اور اس کے لئے جیتنا جلدی ٹرانس ویشن لائن لگائیں گے ابھی ہم نیپال کا اندرہ دور کریں گے اور دسک کے بعد اندرہ ہندوستان کا نیپال دور کرے گا یہ ہمارا ناتا ہے اور اس لئے میں نے کہا ہمارا ایچ ہائی ویج آئی انفرویشن ویج ٹرانس ویج یہ میں ہیٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ بھی چاہیں گے یہ ہیٹ جلدی ہو مجھے بسواس ہے کہ ہم ہمیں لگتا ہے چیتنا جلدی نیپال کو ہمارے پانس بھلا سکے ہم بھلانا چاہتے ہیں اب اس کو خیشک کرتا تو لے جانے والا بھی جان تو بھی آیا نہیں ہے لیکن اگر مہاکالی ندی پر بریج بن جائے تو میرے اور آپ کی بیچ کی دھوری بہت ختم ہو جائے گی آپ ایک دم ہمارے پانس آ جائے گی آج ہمیں گھوم گھام کر کے پہنچنا پڑتا ہے مہاکالی ندی پر بریج بن گیا تو ہمارا ہماری دھوریاں کم ہو جائے گی ہم ہاتھ پر بل دے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اسی پرکار سے سیما ہمارے لیے بارڈر جو ہے وہ بیریئر نہیں ہو سکتی بارڈر بریج بننا چاہیے اور ہم چاہتے ہیں بھارت اور نیپال کی سیما اس پرکار سے بائبرنٹ ہو اچھے پن کی لیندین ہوتی رہے ہیں تاکہ آپ کا بھی بکاس ہو بھارت کے بھی آپ کے لئے جوڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے جو راجے ہیں ان کو بھی بکاس کا بھی احسر بلے ایک یو جانا آج میں پردان منتری جیسے بتا رہا تھا میں نے کہا کہ ہمارے لیے پرکار سے ہونا بہت ضروری ہے اتنی بڑی پرکارتی سمپتہ ہے بھارت نے اس پر ایک کام شروع کیا ہے ہم نے ہماری اس بجھے ہیپال بھی اس میں آگے بڑھے اور ہم مل کر کے ہمالے کی شکتی مانو جات کے لئے کیسے کام آ سکتی ہیں اس کے ویج این مینس کیا ہو اس کے سامر تک ہم پہچانے ویجیان کیوں نئی پرتوں کو ہم کھولے اور مانو جات کے کلیان کے دشا میں ہم جورو کام کریں اسی پرکار سے ہم پریاست کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی میں حران ہو جاتا ہوں امریکہ ٹیلی فون کرنا ہے تو بڑے سستے میں ہو جاتا ہے لیکن نیپال فون کرنا ہے تو بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے بھئی یہ کیا بات ہے ایسا کیسے بیریئر اور نیپال کے لاکھوں لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں پیتے پیرویار سے بات کرنا چاہتے ہیں کر نہیں پاتا ہے نمستے کر کے فون رکھ دیتا ہے میں ستی بدلنا چاہتا ہوں دونوں دونوں دیشوں میں یہ جو سرویس پروائیڈر ہیں ان سے مل کر کے ہم بھی بات کریں گے آپ بھی بات کیجئے یہ تو یہ کنیکٹیوٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے ہمارے بیچ پہ بڑے آرام سے کم خرچے پر بات ہو اور اسی سے اسی سے بناتا جڑتا ہے لائیو کومیونکیشن جیتنا بڑھتا ہے اس سے ناتا بنتا ہے اور ہم اس کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں ابھی آپ نے سنا ہوگا جب میں مرا شپت سمارو تھا میں پردان منتری کے روپے شپت لینے والا میں نے سارک دیشوں کو دیمنتری کیا تھا اور میں آباری ہوں آدھر نے پردان منتری جی کا وہ بہت ہی کم نوٹیس میں آپ آئے اور میں مانتا ہوں کہ سارک دیش مل کر کے گریبی کے خلاب لڑائی کے لڑنے کا ایجنڈہ لے کے آگے کیونہ پڑے گریبی کے خلاب لڑائی میں ہم دونوں ہم سب سبھی سارک دیش ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس میں ایک کام سار دیشوں کو اور بھارت کا دائیتو ہے ہم کوئی اپکار نہیں کرتے ہم مانتے ہمارا دائیتو ہے کہ ہمارے اڑوز پردوز ہمارے جتنے بھی چھوٹے بھائی جائیں ہمارے ساتھی بھائی ہیں ان کی بھی کہاں سیاترہ میں ہم مدد رکھو اور اس لیے ابھی ابھی میں نے گوشنا کی ہے کہ سپیس ٹیکنولوجی کا لاب ہمارے سار دیشوں کو ملنا چاہیے اور اس لیے بھارت کی طرف سے ایک سارک سیٹلائٹ لانچ کیا جائے گا جس سارک سیٹلائٹ کا لاب ہیلٹ سیکٹر کے لیے ایڈوکیشن سیکٹر کے لیے سپیس ٹیکنولوجی کا لاب سارک دیشوں کو ملے نیپال کو ملے اس دیشہ میں ہم نے قدم اٹھانا تائی کیا ہے اور اس لیے اس کا آگینے والے دنوں میں جرور لاب ملے گا اسی پرکار سے میں نے پہلے ہی کہا کہ جو ملٹی پر پر پروڑک آپ نے دیکھا ہوگا ہم اتنے پاس میں ہے آپ اور بیچ میں کوئی زیادہ دوری نہیں ہے آتے آتے سترہ سال لگ گئے یہ کھڑتا ہے میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں اب ایسا نہیں ہوگا اور میں تو کچھ ہی مہینوں میں واپس آ رہا ہوں سارک سمیٹ کے سمائے اور میں نے اس سمائے تائے کیا ہے کہ میں اس سمائے جب آؤں گا تو راجہ جھنک کو بھی نمن کرنے جاؤں گا بھوان بودھے کو بھی نمن کرنے جاؤں گا یہ خوشی کی بات ہے کہ پنچے سور پوڑک بہت پہلے تائے ہوا کتنے روپیوں کی لاغت بڑھ گئی لیکن اب آتھورٹی کا نیرمان دونوں دیشوں میں ہوا ہے میں مانتا ہوں ایک سال کے بھیتر بھیتر پانچہزار چھے سو مگا وٹ کا ایک پروڑک کام آرم ہو جائے آپ کلپڑا کر سکتے ہیں نیپال کی کتری بڑی سیوہ ہوگی آج نیپال کے پاس جتنی بجلی ہیں اس سے قریب قریب پانچ گناہ بجلی چھوٹی بات نہیں ہے جی وکاس کو کتنی نئی اوچھائی مل سکتی ہے اور اس کے لئے بھارت بلکل پرویکٹیو روکر کے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہو اور ہم آپ کو دشاہ میں پورا پریاس کریں گے ایک بات کی اور میں چاہوں گا جیسے میں نے کہا ہربل میڈیسین ایک بہت بڑا کھتر ہے ویسے بھی آرگینک فارمنگ پورے دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مارکٹ کھڑا ہوا ہے جو مال روپیے میں بکتا ہے وغیر آرگینک ہے تو ڈالر میں بھیجنے لگ جاتا ہے اور نیپال ایک ایسی بھومی ہے جہاں یہ سمبھو ہے بھارت میں سککیم ایک راج آپ کے پڑوس میں ہی مانا جائے گا سککیم نے پورا آرگینک سٹیٹ بنا دیا آپ نے آپ کو اور اس کے کان اس کا بشوہ ایک نیا مارکٹ کھڑا ہوا ہے اگر نیپال اس دشاہ میں جانا چاہتا ہے مجھے خوشی ہوگی آپ کو مدد کرنے کی آپ کے ساتھ کام کرنے کی اسی پرکار سے ہم نے ایک پروک شروع کیا ہے ہندوستان میں سوائل ہیلٹ کار کا ہم جانتے ہیں نیپال اور ہندوستان ہم آگری لیکن ہم سوائل ہیلٹ کار کسانوں کو اس کی جمین کی طبیعت کیسی ہے کوئی بیماری تو نہیں ہے وشہستائیں کیا ہے کس پرکار کے فصل کے لئے اپیوگی ہیں کون سی دبائیاں وہاں نہیں ڈالنی چاہیے کون سی دبائیاں ہی ڈالی جا سکتے ہیں کتنا فٹیلاجر لینا یہ ساری ویگیانک طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے نیپال کے روچی ہوگی تو ہم سوائل ہیلٹ کار کے اس کام کو جو ہم ہندوستان میں آگے بڑھا رہے ہیں یہاں کے کسانوں کو پی کر اس کا لاب ملے گا تو کرشی آدھونک ہو کرشی ویگیانک ہو اس میں ہم بہت بڑی ماترہ میں اپیوگی ہو سکتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کے لئے آپ ضرور ہی کچھیں گے اور میں مانتا ہوں اسی پرکار سے آج جب میں آپ کے بیچ آیا ہوں تو میں آج یہ بھی آپ کو گوشنا کر کے جانا چاہتا ہوں سہارت نیپال کو دس ہزار کروڑ نیپالی روپے کنسیسنل لائن آف کریڈیٹ کی سہایتہ دینے کا ہم نے نرنے کیا ہے ہم یہ سونشت کریں گے کہ اس کریڈٹ کا اوپیوگ نیپال کی پرابکتہ پر ہوگا اور آپ اسے ہائیڈرو پاور انفرسٹرکچر انسانک شہطروں میں لگائیں تو یہ قریب ون بلین ڈالر جیسے اماؤنٹ میں آج اور پہلے اس کا جو دیا ہوا ہے یہ اس سے الگ ہے اس کے ساتھ اس کو جوڑنا جیسے وہ الگ ہے وہ دے دیا یہ نیا ہے تو پھر ایک بار میں آپ نے میرا سواگت کیا سموان کیا اس لیے میں آپ کا بھاری ہوں لیکن میں پھر سے ایک بار بھی سواد دلاتا ہوں کہ دنیا کی نظریں آپ کے طرف ہیں بشو بڑی آشہ بھری نظروں سے آپ کے طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ سستر سے مکتی کا مارگ سمیدھان کے مادھیم سے آج سستر کے راستے پر چل پڑے لوگوں کو واپس لانے کا کام نیپال کی سفلتہ سے جڑا ہوا ہے آپ سفل ہوئے تو دنیا کو واپس لونٹنے کا آؤسر ملے گا سستر چھوڑنے کی پرینہ ملے گی اور لوگ تانتر کی بھوستہ سے بھی جن من کی آشاہ کانچھاؤں کی پورتی کا راستہ نیا بشواث پیدا کرے گا آپ سمیدھان کے اس کام کو اس روپ میں دیکھیں اس لئے میں دوبارہ اس بات کا اولے کرتا ہوں کہ آپ کا رشی من سو سال کے بعد نیپال کیسا ہو نیپال کے لوگ کیسے ہو نیپال کے لوگوں کو کیا ملے اس کا نیرنے آپ کر رہے ہیں اور اس نیرنے میں آپ سفل ہوں گے اور بھگوان کی بودھ کی بھومی میں وچاروں کی کوئی کمی ہو نہیں سکتی ارادوں کی کمی نہیں ہو سکتی ہے سنکلپ شکتی کی کمی نہیں ہو سکتی ہے اور اس لئے ایک نیا اعتحاس یہاں سے رتنے جا رہا ہے اس کو اتنا بڑا الاب ملے والا ہے یہ مجھے پرابیسواس ہے اور ہم سب کو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو سممند ہے بھارت نیپال مائتری یہ امر رہے بھارت میں نیپال مائتری جگ جگ جیوے اور یہ سارو فام راشتر نیپال ہمالے سے بھی نئی چائیوں کو اوپر اٹھے اسی شب کامرہوں کے ساتھ پھر ایک بار آپ کی بچانے کا اوسر ملا بہت بہت دھنیواز مانے سادشیرو اب ماما مائن پردھان ماند جولائی آسانگرد نا حردیک آگرہ گرداشو مانے سادشیرو اب میتر راشتر بھارت کا مہامائن پردھان ماندری بھارت آج بیوستہ بیکا سمسد لائے بھائکو سمبندن پرتی نیمنا لکھیت دانیواز پرستاب پرستود گرداشو گرد تنتر بھارت کا مہامائن پردھان ماندری شری نریندر موڈی دوارا بیوستہ پی کا سمسد لائے آجگرن وائکو سمبندن کو لائگی بیوستہ پی کا سمسد کو یو بویٹت مہامائن پردھان ماندری مہودائی ما دانیواز گیاپن گرداشو ماندری سداشرو اکت دانیواز پرستاب لائے سامتی جنائی دین اونا آگرگرداشو ماندری سداشرو بیوستہ پی کا سمسد کو یو بویٹت اسطگیت بھائی پاس سات پانی سمپرن ماندن سداشرو آخنو اسطحان ماندری ماندری مہامائن پردھان ماندری شری نریندر موڈی لائے بیدائی گردی ناہونا مہاردیک آگرگرداشو اب یو بویٹت دوزار اکتر سال شاون بیس گتی مانگل بار دین کو ایک بجے سمبکو لائگی اسطگیت ہونچ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھا پرسارن نیپال کی سنسد سے پردھان ماندری نریندر موڈی نے سنسد کو سمبودھت کیا بھارت کے پہلے پردھان ماندری بنے ہیں نریندر موڈی جنہوں نے یہ افسر پایا اور اپنے سمبودھن میں کئی اہم باتیں نریندر موڈی نے سنسد کے سامنے رکھی اور شروعات اپنے سمبودھن کی نیپالی بھاشا میں کرتے ہوئے بہت ہی اہم باتیں کہتے ہوئے نریندر موڈی نے بہت ساف شبدوں میں سمبودھان سبھا کے دوارا سمبودھان گٹھن کی پکریہ کو آگے بڑھانے پر جہاں زور دیا تو وہیں بھارت اور نیپال کے صدیوں پرانے رشتے کو بھی رکھانکت کیا انہوں نے کہا کہ یہ رشتے اتنے ہی پرانے ہیں جتنے گنگا اور ہیمالے ساتھی ساتھ اپنے سمبودھن میں دونوں دیشوں کے بیٹ جو بھی اہم مددے ہیں انہوں نے سبھی کو رکھانکت کرتے گئے نریندر موڈی جہاں انہوں نے بھابناتمک طریقے سے بھی اپنے سمبودھن میں بات کی تو وہاں گور خاسینکوں کا مددہ اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ جن مانس کے لیے نیپال کے جن مانس جو کی بھارت میں بھی کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہیں تین باتیں جن میں پارگمن یعنی ٹرانسٹ آتا ہے سنچار آتا ہے اور ریلوے آتا ہے انہوں نے یہ سبھی اہم مددے اٹھائے اور کہا کہ ان سبھی کشتروں میں جہاں سہیوک کی ضرورت ہے تو وہاں سب سے اہم اورجا ویپار سہیوک کی بات بھی پردھار منتری نے کہی انہوں نے کہا کہ HIT فارمولا انہوں نے اپنی طرف سے رکھا اور کہا کہ ہائیویز آئیویز ٹرانسویز یہ HIT فارمولا ہے جو نیپال کے آگے کے بھوششے کے لیے اور وکاس کے لیے بہت اہم ہے ساتھی ساتھ انہوں نے ندیوں کے سہیوک کی بات کی مہاکالی ندی پر بریج کا مددہ اٹھایا تو وہیں سیما کے جو بیوات سے جڑے مددے ہیں اس پر بھی انہوں نے بات کہی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیمایں ہیں بورڈرز ہیں وہ بریجز ہونے چاہیے بیریرز نہیں ساتھی ساتھ ٹیلی فون کی دریں سستی کرنے کی بھی بات کہی اور ویگیان کی کشتر میں بھی نیپال اور بھارت کے بیچ اہم سہیوگ ہو سکتا ہے اس کے کئی ادھارن دیئے پردھان منطری نے اور کہا کہ سارک سیٹلائٹ کے ذریعے جو سیٹلائٹ کی انفرمیشن ہے اسے ساجہ کرنے کی ایک قوایت شروع کی گئی ہے اور ایسے میں نیپال کے ساتھ بھی ویگیان کے انکشتروں میں بھی سمجھوتے ہو سکتے ہیں جن میں ہربل میڈیسن کے ساتھ ساتھ ارگینک فارمنگ ایک اہم کشتر ہو سکتا ہے اور پردھان منطری ایک ہزار کروڑ نیپالی روپے کا کنسیشنل لائن آف کریڈٹ کی بھی گھوشنا کی پردھان منطری نے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کا پریوگ نیپال کی پراتھ مکتاؤں کے انسار ہی ہوگا پردھان منطری ناریندر موڈی جب نیپال کے لیے نیپال پہنچے ہیں تب سے پردھان منطری بہتی سکاراتمک رخ دیکھ رہے ہیں جہاں تک دونوں دیشوں کے بیچ کے رشتوں کی بات ہے اور کہیں نہ کہیں انہیں رشتوں کو آگے ایک ٹھوز زمین پر کھڑا کیا ہے اپنے سمبودھن کے دوارا پردھان منطری ناریندر موڈی نے نیپال کی سنسد میں اس وقت موجود ہیں پردھان منطری ناریندر موڈی جو وہاں سنسد کے سدسیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور جس طریقے کیا پیکشائیں بھارت سے نیپال کو ہیں اور نیپال سے بھارت کو ہیں ان سبھی کو اپنے سمبودھن میں پردھان منطری ناریندر موڈی نے رکھانکت کیا موڈی نے رکھانا موڈی نے رکھانا